ہم آپ سب دوستوں کو ہمارے یوٹیوب چینل اے سو ٹیوٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردو لینگویج کمپیٹر میں کیسے استعمال ہوتی ہے سب سے آسان طریقہ ہے جس کے لیے ہمیں پاک اردو انسٹیلر سافکر کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے ذریعے آسانی سے اردو لینگویج اپنے کمپیٹر میں انسٹیل کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹیل کر سکتے ہو جس کے لیے آپ گوگل میں بھی سچ کر سکتے ہیں اور ہماری ویبسائید asotutes.blogspot.com سے بھی آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جی جیسے ہی آپ ویب بار میں asotutes.blogspot.com ٹائپ کر کے انٹر کریں گے یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر دیوئی لنک پر کلک کریں دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا جیسے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر پانچ سیکنڈ کے لیے یہ ایڈورٹائزمنٹ چلے گی یہ دیکھیں یہ پانچ سیکنڈ کے بعد یہاں پر آ جائے گا اسکیپ ایڈ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اسکیپ ایڈ کرنے کے بعد یہ پیج اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دس ایم بی کا فائل ہے یہ آپ کا فائل ڈاؤنلوڈ ہو گیا اسٹارڈ ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گیا یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے ایکس چیک فائل پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد اوکی کرنا ہے یہ دیکھیں فائلڈر اوپن کریں اس کے بعد یہاں پر پاک اردو انسٹالر کا بیک اپ اس پر دبل کلک کریں نیکسٹ انسٹارڈ یہاں پھر پھر آپ کا پسی ریسٹارڈ مانگے گا آپ نے ریسٹارڈ کر دینا ہے اس کو فینش کریں کہ آپ کا پسی ریسٹارڈ ہو جائے گا کمپیٹر ریسٹارڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ٹاسک بار پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اردو لینگویج انسٹال ہو گئی ہے اب یہاں پہ سیلیکٹ کریں اردو لینگویج اس کے بعد آپ ورڈ پیٹ بین جائیں اے او سوری ایم ایس ورڈ میں ایم ایس ورڈ اوپن کریں یہاں پہ آپ فونٹ سیلیکٹ کریں یہ دیکھیں اب آپ ٹائپ کریں سوری لینگویج چلیٹ کریں موسیقی 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 اسی طرح آپ سوشل ویب سائٹ جیسے کہ ٹویٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا اور بھی کئی ویب سائٹ جہاں وہاں پہ بھی آپ آسانی سے پورے انٹرنیٹ پہ آسانی سے آپ اردو ٹائپ کر سکتے ہو اور اگر آپ نے انگلیس ٹائپ کرنی ہو تو یہی پہ ٹاسک بار پہ جا کے اس آئیکان پہ کلک کریں پھر اس کے بعد آپ انگلیس سیلیکٹ کریں پھر یہاں پہ انگلیس ٹائپ کریں